یہ سفر ہے کوئے جانا یہ سفر ہے کوئے جانا محبوب کی گلی کی طرف یہ سفر ہے یہ سفر ہے کوئے جانا تو کیسے قدم قدم بلائیں قدم قدم بلائیں نہیں جی قدی بدرے قدی عودے میدانِ عودچ ابو عامر پہلے حضور کی تشریف آوری سے پہلے وہ راہب کہلاتا تھا آپ نے آپ کا بڑا نیک صوفی لیکن جب رسول اللہ کی مخالفت میں آیا تو حضور نے خود اس کو فاسق فرمایا ایک گلہ ممبر تھے ہون دیا نا تو پھر وہ مائی آئے کوڑے آئے گل کسی نہیں سکرنے ہاں جی حضور نے فرمایا تو فاسق ہے تو بدکار ہے حضور نے اس کا نام پھر راہب کے بجائے فاسق رکھا تو پھر یہ اب عجیب بات ہے نا انتحان کہا یہ سفر ہے کوئے جانا قدم قدم بلائیں میدانِ عودچ حضرت انزلہ حضور دی طرف ہو کھڑے سن کہ ابو عامر پیو جڑا و کافران دی طرف ہو آیا کھڑا سن حضرت ابو عزیفہ عطبہ دی پترن میدانِ بداری قتل ہو گیا عطبہ تو شہبہ بڑے بڑے اسلام دی دشمن حضور نے فرمایا انہاں دی پیرنج رسی پاؤ جتنے مر گئے ابو جال عطبہ شہبہ انہاں سارے انہاں دی پیرنج رسی پاؤ جڑا ویران کوئن انہاں گسیٹ کے رسیانا وچ سٹو حضرت ابو عزیفہ نے ویکھیا حضرت ابو عزیفہ نے وزیفہ نے خود بلا لیا فرمایا تو ہنو اپنے پیہو دی منند افسوس ہے انہاں نو عیسائیہ دی گستاخ اورتے بارے ہم ایتاں ایتاں پیہو دے بارے حضور برداشت نہ کر سکے صرف انہاں اینج ویکھیا حضور دے گستاخانہ لوگ کھڑے ہمیں حضور دے گستاخانہ کھڑے ہوگے پھر ساڑھے خلاف گلہ کر دیں ہے جی مولوی کتو آگا ہے جی مولوی انہوں پتہ ہی کوئی نہیں دین کوئی نہیں پھر اسہن دے جڑا دین پڑھیا ہو تا اے وے کہ پیہو قتل ہو جائے بدرج تے صحابیوں ہم تے اینج ویکھاں تے حضور فرمان روک دے ہو بلا کے پچھاں تے انہوں اپنے پیہو دے مرن دا افسوس ہے عرض کی تی نہیں حضور اے تک کلمہ جو پڑھ لیا ہون افسوس کتا ہون ہے ہون کتا افسوس ہے پیہو فرمائے اینج ویکھاں کیوں ہیں پھر تُو کی سمجھنا اتنا حساس دربارے ہو اتھت آواز اچھی ہوئے بندہ کافر ہو جاندہ تے تُو گستاخانہ کھڑے ہو کے پھر بھی عشق رسول ہیں پھر تُو جڑا ختم نبوت ہے ڈاکو انو ووٹ دے کے پھر بھی دعاش کے رسول ہیں اقبال کہنا ہے اے مسلمان اپنے دل سے پوچھ ملہ سے میں پوچھ کہ حرم کیوں خالی ہویا پچھو اپنے جا کے دل کو ضرور پچھنا کہ حرم کیوں خالی ہویا مسیطہ دیئے صفحہ کیوں ٹوٹیا آجی قرآن رمضان اچھ کیوں سنانتے پابندیاں لگیاں مسجدہ دے جناب وضو خانے کیوں بند ہوئے امام انو ہتھکڑیاں کیوں لگیاں امام انو کے ربان کیوں پکڑیاں مسلے دے بیٹھے ہیں جرم سی نواز پڑا ہن لگا سی امام اقبال کہنا لا تُو اپنے دل سے پوچھ ملہ کوڑ تو تُو پوچھے تو پھر تُو کہنا ہے مولوی بخشے گئے تا سی پہلے بخشے جانے تُو اپنے دل کوڑ پوچھے سارا مسئلہ کیوں ہویا جہاں تُو اینج ویکھا نا حضور نے فرمایا ادھر آؤ انہوں نے کہا کیوں تُو سی ویکھا عرض کی تھی حضور میں نے کہا مرن دا افسوس کوئی نہیں میں نے کہا مارنویج خود شریک سی میں نے کہا مرن دا افسوس نہیں فرمایا پھر ویکھا کیوں میں عرض کی تھی حضور میرا پیو بڑا کلمان سی بڑا دانا سی کہ میری یہ عرضو سی صدا کہ ادھی دانائی کدھی نہ کدھی چھک کے تو اڑے دربار تک انہوں لیاوے اور ایک کلمہ پڑ جائے میرے دل تھی یہ بڑی عرضو سی کہ بڑا دانائے سمجھ جائے گا کہ اب ان کے بغیر چارہ نہیں ہے مجھے حضور کی غلامی کرنی پڑے گی لیکن آج جب مر گیا نا تو میں اظہار افسوس کر رہا ہوں تیری اپنے باپ کی دانائی پر وہ تیری دانائی پھر کس کم دی جدھر رسولتی بھی نہ لیائی تھی یہ اتنا نازد دربار ہے ایسی انہیں دیا ہی گلن چوی گھنٹے کرنے ہا کہ آپ نے آپنو بلکل کلمہ شریف پڑھن تو بعد پھر گل مک جان دی ترجمان نبی جدوں اتنا بڑا نقصان ہویا نا میدان اوہ دچ ستر صحابہ شہید ہو گیا پھر زخمی ہو گیا پھر ستر ستر زخم ایک ایک نور لگ گیا پھر حضرت امہ عامر دے اببا جی بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی شہید ہو گیا بھائی بھی شہید ہو گیا شہر بھی شہید ہو گیا حضرت امہ عامرہ نو دس زخم لگ گیا عورتہ نو بھی اے صورتحال بڑھ گئی تے پھر مدینہ پاک کتنا منافقات یہودیہ نے مل کے نا پھر خوشیاں کی تھی جتے بہنسان کہنے نا پتہ لگیا ہون پتہ لگیا اے ہون سمجھ آئی جدوں حضرت امہ تک گل بڑی توجہ آ رہی حضرت امہ تک جدوں گل پہنچی نا حضرت امہ حضور کو چلے گئے عرض کی تھی حضور اجازت ہوئے تو میں اپنی تلوارنا جنہ جنہ گلنگ کی تھی اور میں دھونڈ لانا ترجمانِ نبی ہاں ترجمانِ نبی فرمایا نہیں عمر ایک وقت آنا رہا ہے سارے انہوں اسی پوچھ لوں انہوں نے کچھ نہیں کہنا ایک وقت پھر آیا پھر حضور نے منافقہ مسیدیوں کڑے اخرج فلان ابن فلان چلا ہو فلان فلان پترہ میری مسیدیوں نکر پھر اللہ نے بھی قرآن اچھ فرمایا پہلے تو کٹھے رہتے تھے اللہ نے فرمایا اللہ کی یہ شان ہی نہیں ہے کہ غزوہ اعود کی طرف جاتے ہوئے جب منافق میرے نبی کو چھوڑ کر واپس آگئے اب اللہ خبیص اور طیب کو کٹھا نہیں رہنے دے چھو جی اب واقعان اللہ کہہ دی آپ نے خبیص کہہ دیا میں نے کہو خبیص تو قرآن کے لفظ ہے یہ نیا پڑھا تو قرآن پڑھ اسے واسطے تھا اقبال کہندہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملے قرآن ہے اے وہی سرمایہ اے نہ سرمایہ ہی کٹھا کرنے اے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کے لئے اے جی انا سرمایہ ہی کٹھا کرنے چاہے وہ کرونج نامی ہوئے پیسے واسطے نہ بندہ کرونج پا دینا اے نہ سرمایہ کٹھا کرنے ہاں جی با میں کوئی دمہ دا مریض ہوئے تو انہوں بھی بچ پا دے ہو اقبال کہندہ جانتا ہوں میں کہ یہ امت حاملے لوگ کہندے ساڑھے جدو گستاخِ رسول دیواری آوے تو پھر تسی کہندے ہو قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل تو جب کرونا کی خاطر تم انسانوں کو مار رہے تھے اس وقت یہ عید تمہیں یاد نہیں ہے کہا مسلمان دل سے پوچھ ملہ سے نہ پوچھ دل کوڑو پوچھنا تبھی مجھے گستاخِ رسول دیا اتنیاں مہتہ کر دے رہا ہو نہیں جی ایک انسان کا قتل دیکھونا کسی پر یہ الزام لگا دینا وہ گستاخِ رسول ہے وہ بندہ مر جانا اس کم پوری تو انسانیت وہ ایتیں جو پڑتے ہو من عجلِ ذالے کا قتبنا قتل النا سے جمعی ہے ساری یہ تے ایتی قابیل تے حابیل دیوارے اللہ نے نازل کی تھی یہ تے بنی اسرائیل دیوارے ایت سی چلو گیا جیسے یہ بھی مان لیں دیں تو اٹھیک ہے گل ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کی قتل لیکن آگے کیا ہے جو اللہ رسول سے محاربہ کرتے ہیں جنگ کرتے ہیں اللہ رسول سے تم جنگ نہیں کر رہے بہتر سال سود کھا رہے ہو تمہاری سزا بھی قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی پڑھ کر سناو نا کیا ہوں جی جو فساد چاہتے ہیں فساد اس سے بڑا کیا ہے کہ گستاخان رسول کی حمید کرنا اس سے بڑا کیا قائنات میں فساد ہے کہ سملی مسلمانوں کی ہو اور داکہ ختم نبوت پر پڑ جائے کیا ہوں جی فسادیوں کا تو ہمارے بارے میں کہتے ہو فسادی ہے ہمارے بارے میں فسادی ہے تو وہ ہیں جنہیں ختم نبوت پر ڈاکہ پارا ہاں ہاں جی وہ فسادی نہیں جو ختم نبوت کی حفاظت کے لیے فیض آباد میں آٹھ شہید دے کر آئے بارہ آزار شل کھا کر آئے وہ فسادیے نہیں فسادیے تو وہ ہیں جنہوں نے ممتاز قادری کو تخت اہدار پر لٹکایا وہ فسادیے نہیں تھے جو ساٹھ لاکھ اس کے جنازے میں چلے گئے ہمارے پر لٹکایا